اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا بال افیکٹ بنانا سیکھیں گے تو چلی فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ellipse ٹول پر کلک کرنا ہے یا کی بورڈ سے F7 کی پریس کر دے رہی ہے then فرنڈز ہمیں پیج پر کہیں پر بھی ماؤس کا left بٹن کلک کر کے کی بورڈ سے کنٹرول اور shift کی کو hold کر کے اس طرح سے ماؤس کو باہر کی طرف ڈریک کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے دیکھیں دوستو ہمارا ایک سرکل ڈرا ہو چکا ہے آپ سرکل کو یہاں پر size enter کر کے بھی ڈرا کر سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کس size کا سرکل لگانا چاہتے ہیں اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں سے گائی لائن لینے نہیں ہے اور اس گائی لائن کو ہم نے اس سرکل کے سینٹر پر سیٹ کر دینا ہے اسی طرح سے ہمیں ایک گائی لائن یہاں پر بھی لینی ہے اور اس کو بھی ہم نے اس کے سینٹر پر سیٹ کر دینا ہے اب دوستو آپ اپنے مرضی کے انصار یہ گائی لائنز رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اور میں دوسری گائی لائنز تقریبا یہاں پر رکھ دیتا ہوں دیار رکھئے گا دوستو آپ کا یہ جو size ہے یہ تقریبا square میں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ تقریبا میرا سیٹ ہے آفرینڈز مجھے یہاں پہ دیکھئے eraser tool ہے تو ہمیں eraser tool پر click کر کے آفرینڈز آپ نے یہ جو آپ کا dot دکھائی دی رہنا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے بالکل آپ نے اسی dot کے اوپر click کر دینا ہے دیکھئے ساتھ میں آپ کو ایک circle اور ایک line دکھائی دی رہی ہے circle جو ہے یہ ہمارا eraser tool ہے اس کے ساتھ جو line دکھائی رہی ہے جس طرف کو یہ line جائے گی اسی طرف سے ہمارا جو object ہے وہ erase ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے دیکھئے آپ کا جو object ہے اتنا erase ہو چکا ہے آفرینڈز آپ نے یہاں پر دیکھئے ایک اپنے click کر کے اسی طرح سے same یہاں پر بھی آپ نے click کر دینا ہے دیار رکھی گا دوستو یہ intersection point پر آپ نے click کرنا ہے یہ ہو گیا اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو design ہے وہ یہ والا design جو ہے وہ ready ہے ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہاں سے پکڑ کر اس کو آپ rotate کر لیں گے ٹھیک ہے اس کی outline کی جو value ہے وہ آپ نے کر دینی ہے hair line پر set دیکھئے hair line پر set کر دی اب دوستو آپ چاہیں تو آپ اس کی value تھوڑی سی اور بھی کم کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھئے میں اس point پر click کر کے یہاں پر click کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے کچھ اس طرح سے تو ہمارا یہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا اسی طرح سے اب میں یہاں پر click کر کے یہاں پر click کرتا ہوں تو ہمارا جو distance ہے وہ مزید بڑھ جائے گا تو یہ ہمارا set ہو گیا تقریبا اب ہاں فرنس مجھے اس میں color fill کرنے ہیں دوستو یہاں پر دیکھئے میں نے یہ جو بنا رکھا ہے پہلے ہی اس کے colors بھی ہم اٹھا سکتے ہیں یا آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں کہ میں نے اس میں کون سے color fill کر رکھے ہیں دیکھئے یہاں پر میں نے white color transparency کے ساتھ add کر رکھا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک ہم اسی ball پر دوبارہ اس کو set نہیں کریں گے تو اب دیکھئے دوستو یہ جو color ہے اگر آپ keyboard سے G کی press کرتے ہیں تو آپ کو یہ colors دکھائی دیں گے اس میں کیا ہے کہ یہاں پر white color ہے pure white یہاں پر پڑا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ 50% black color ہے تو 50% black جو ہے ہمارا یہ پڑا ہوا ہے یہ اسی طرح سے آپ نے 100% black یہ بھی add کر دینا ہے تو یہ color آپ اس طرح سے بھی add کر سکتے ہیں اگر friends آپ نے same properties جو آپ نے یہاں پر apply کر رکھی ہیں انہیں کو coffee کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھئے pick to lay اس area کو select کریں edit then copy properties from پر click کریں fill پر click کریں اور یہاں پر click کر دیں یہ دیکھئے یہاں پر جو color آگئے ہیں ابھی آپ نے G کی press کرنا ہے G کی press کر کے آپ اس کی جو rotation point ہے وہ آپ change کر لیں set ہو جا گا یہ سارا کی طرح دیکھئے کچھ اس طرح سے اور اس طرح سے یہاں پر دیکھ لیئے یہ جو ہے نا یہ ہمارا یہ والا color ہے shallow pale shallow یہ color یہاں پر لگا ہوا ہے آپ اپنے مردی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پر بھی same یہی properties اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو pick tool ہے edit copy properties from پر click کریں fill then اس پر click کر کے یہ properties آپ apply کر دیں now friends اس کے نیچے بھی آپ کو ایک color دکھائی دی رہا ہے آپ نے اگر یہ color بنانا ہے تو آپ کو جو آپ نے یہاں پہ duplicate لے رکھا ہے آپ اسی کو shift key کی مدد سے یہاں سے بڑھا کریں گے duplicate آپ اسی size کا لیتے جس size کا آپ کو یہ circle بنانا ہے تو یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ بعد میں اس circle کو set کر لیں یا پہلے ہی آپ اسی size کا circle لے لیں then friends دیکھئے اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے کچھ اس طرح سے یہ بڑھا ہو گیا ابھی friends ہمیں اس میں color fill کر دینا ہے اس کی outline کو hair line کر کے hair line کر دیا ابھی اس میں ہمیں color fill کرنا ہے color آپ کو کونسا fill کرنا ہے میں وہ بھی بتائی دیتا ہوں دوستو g کی press کریں گے اس میں اس طرح سے click کریں گے click کرنے کے بعد آپ yellow اور جو آپ کا red color ہے یہ آپ fill کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب اس کو تھوڑا سا set کر لیں یا اس کی property کو fountain fill پہ set کر دیں دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ ہو گیا ابھی friends shift page down کی مدد سے اس کو back پہ رکھیں اور اس طرح سے اس کی setting کر دیں آپ اس کو تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کر اندر کی طرف کریں تو اس طرح سے ہو جائے گا ابھی تھوڑا سا یہاں سے بھی set کر لیں same to same آپ یہ کام یہاں پہ بھی کر لیں ابھی دیکھئے دوستو یہ set ہو گیا تو آپ یہاں پہ set کر دیں اب اس کی outline کو آپ none کر دیں تو دیکھئے ہمارا جو effect ہے وہ تیار ہے اب اس سارے کو select کریں control g کی مدد سے group کریں اور آپ اپنے background پہ رکھ لیں تو اس کے نیچے background رکھ لیں یا اس کو background پہ رکھ لیں بات ہے کہ یہ دوستو ابھی دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی brightness دینا ہے تو brightness دینے کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے copy کر رکھا تھا ڈھونڈ لیتے ہیں اس کو یہاں پہ مجود ہے یہ دیکھئے یہ وارا حصہ اگر اس پہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ واضح دکھائی دیگا کہ یہ جو ہے یہ تھوڑی سی brightness دے رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں دیکھئے اسی ellipse tool پر کلک کریں گے یہاں پہ ایک ellipse draw کریں گے آپ نیمرجی کے مطابق اس کا size رکھ سکتے ہیں یہاں پہ draw کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بزید بڑھا لیں گے بڑھانے کے بعد اس کی ڈلائن کو ہیئر لائن کریں گے تاکہ اندازہ رہے کہ یہ کہاں پہ ہم set کر رہے ہیں اس کو اور اس میں ہم white color fill کریں گے white color fill کرنے کے بعد transparency tool پر کلک کریں گے اور transparency tool پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ uniform transparency کی property choose کریں گے normal کی جگہ پر ہم screen mode choose کریں گے اور یہاں سے آپ اپنے transparency کو اپنے مرضی کے انصار آپ set کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہمارا جو fair wall effect ہے یہ ready ہے امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ سے ایک زارش ہے کہ میرے اس چینل کو subscribe کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notification مل سکے دوستو اس چینل پر ہم corald rock کے ساتھ ساتھ adapt illustrator adapt in design اور adapt after effect کے tutorials بھی اپلوڈ کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی thanks for watch میں ویڈیو اللہ حافظ